نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ویس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چھبیس مائی دوہزار چوبیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے ضرور چاہیے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویس کی لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا what is the rank of انڈیا in the world economic forum travel and tourism development index 2024 تو ویشو آرثک منچ یاترہ اور پڑیٹن وکاس سوچ کانگ 2024 میں بھارت کی رینگ کیا رہی ہے تو بھارت کی رینگ اس میں 39 رہی ہے اور USA نے یہاں پر ٹاپ کر دیا ہے بھارت نے یہاں پر بہترین پرفارمنس پچھلی بار کے مقابلے کیا ہے پچھلی بار لگ بھگ 55 رینگ سے زیادہ رینگ بھارت کی آئی تھی لگ بھگ 59 رینگ بھارت کی آئی تھی آج کے پہرے کوشن کی بات کریں تو وچ یوروپین کنٹری بکیم دا 99th member of international solar alliance تو کونسا یوروپیو دیش انترازٹیس اور گٹ بندن کا 99 سدس سے بن گیا ہے تو 99 سدس سے اب کون بن گیا تو انسر ہے اسپین کون اسپین یہاں پر 99th members international solar alliance کا بنا ہے ministry of external affairs کے جو سپوک پرسن ہے رندیپ جیسوال ان کے دوارہ یہ information دی گئی important کیوں ہے کیونکہ یہ جو سنستہ ہے اس کا headquarter بھارت کے حریانہ راج کے گروگرام میں available ہے کس کا international solar alliance کا اس میں total اس کے پورے framework یا agreement میں total 199 countries نے sign کیا ہے لیکن full member یہاں پر 99 بن چکے ہیں اور 199 نے یہاں پر sign کیے ہوئے ہیں اس کا ادیش ہے کیا ہے تو اس سنستہ کا وہ دیش ہے کہ ہم efficiently یہ solar energy کا کس پرکار سے use کر پائیں fossil fuel کی جو dependency ہے اس کو کس پرکار سے کم کریں اور ہم energy کو کس پرکار سے لوگوں تک convenient طریقے سے پہنچا پائیں اور ساتھ ساتھ energy security بھی اس کا ایک point ہے جو کی یہ ensure کرتا ہے اور energy کو promote یہ جو revenueable energy ہے اس کو promote کرنے کا ایک کار یہ کرتا ہے اب national current affairs جو بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا بھارت کی rank world economic forum کے travel and tourism development index میں 39 رہی اور جو USA ہے GTRI کی report کے according think tank ہے اس کے according USA کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چائنہ نے کس میں تو بھارت کے ساتھ trade کرنے کے معاملے میں بھارت کا largest trading partner کون بن گیا ہے تو اب چائنہ دوبارہ سے بن گیا ہے پہلے کون تھا تو پہلے USA تھا اور مالدوہ اور بھارت کے بیچ میں agreement sign ہوا کہ visa free entry وہ اپنے یہاں پہ جو diplomats ہیں اور official جو passports ہیں ان کو یہاں پر دیں گے اور انڈیا اور کروشیا کے بیچ میں بھی ایک agreement sign ہوا ہے جو کی ان دونوں کے بیچ میں بیٹھا کھوئی نئی ڈلے میں وہی پر یہاں پر foreign ministers کے foreign جو foreign جو ان کی affairs ہیں دونوں department کے انہوں نے آپس میں sign up کیے ہیں اور سوپریم کورٹ نے یہاں پر جو ballot paper evm اور vvp slip case تھا اس میں یہ decision دیا ہے کہ political parties یا پھر candidate اگر چاہے تو evm کو وہ check کر آ سکتے ہیں آگے بات کریں اگلا question which Indian origin scientist has been selected for America's prestigious show prize astronomy for 2024 تو کس بھارتی ہے مول کے ویگیانی کو دوہزار چوبیس کے لیے کھگول ویگیان کے لیے امریکہ کے پرتسٹت شاپ رسکار کے لیے چنا گیا ہے تو یہ چنا گیا ہے کس کو تو answer ہوگا سرنواس آر کل کرنی کو کس کو سرنواس آر کل کرنی کو یہ بھارتی origin کے ہیں اور ابھی امریکہ میں رہتے ہیں یہ astro physics کے professor ہے ان کو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے prestigious show price جو امریکہ کے دوارہ دیا جاتا ہے وہ ان کو پرابت ہوا ہے کل کرنی جی کی بات کریں تو انہوں نے gamma rays, burst, super nova اور other celestial bodies کے discover میں کام کیا ہے اب award اور honor سے related جو questions بنے ہیں ان کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا پاوند سندھی یہ global pride of sindhi award 2024 ان کو پرابت ہوا ہے اور بھاوی مہتا یہ جیتے ہیں Oxford book store book cover price 2024 ninth edition یہ اس بار دیا گیا pro publica جن کو پلیٹجر کمیٹی کے دوارہ یہاں پر جو جنرلیسٹ کے چھتر میں کام کرنے کے لیے یہ award دیا گیا ہے اور پلیسٹینین کے جو جنرلیسٹ ہیں ان کو گاجہ پٹی میں جو حملے ہو رہے ہیں جو وہاں پہ ید جیسی situation ہو رہی ہے اس کی reporting کرنے کے لیے ان کو دوہزار چوبیس کا یونیسکو گولرمو کانو ورلڈ پریس فریڈم پرائز پرابت ہوا ہے اور الیزنڈرا میریسا روڈریگیوز یہ مس یونیورس بیونس آئرس کی ہے یہ بنی ہے ساٹھ سال کی مہلہ جو مس یونیورس بنی ہے ویسے بننے والی یہ پہلے مہلہ ہو چکی ہے اور دیپیکا سورین ان کو ہاکی انڈیا کے دوارہ اسنتا لاکرہ award سے سمبانت کیا گیا اگر آپ کو ای بوک پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے ای بوک پرچیس کر سکتے ہیں اگلا کوشن تو تائیوان کے نئے راستپتی کون بنے ہیں تو تائیوان کے نئے راستپتی لائی چنگتے بنے ہیں کون لائی چنگتے لائی چنگتے انہوں نے سپت لے لی ہے تائیوان کے نئے پریسیڈنٹ کے روپ میں دھیان رکھے گا ان کی بات کریں تو یہ ڈیموکریٹک پروگریسیو پارٹی سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ ان کو مانا جاتا ہے کہ چائنہ کے اپننٹ ہے چائنہ کے اگینسٹ یہ سوچتے ہیں آگے بات کریں تو تائیوان تائیوان جس کا اوفیشل نام ریپبلک آف چائنہ ہے پریسیڈنٹ سائی انگتے ہیں جو اب بنے ہیں سائی انگتے اور پہلے کون تھے سائی انگ وین اور نیو تائیوان ڈالر یہاں کی کرنسی ہے اگلا کوشن ہو بکیم دا ینگسٹ انڈیاں ماؤنٹینئیر تو سکسیسفولی کلم ماؤنٹ ایوریسٹ تو ماؤنٹ ایوریسٹ پر سفلتہ پوروک چڑھنے والے سب سے کم عمر کے بھارتی پروتہ روہی کون بنے ہیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ پر سفلتہ پورک چڑھنے والے سب سے کم عمر کے بھارتی پروتہ روحی بنے ہیں جن کا نام ہے کامیا کارتیکین کون کامیا کارتیکین تو فورت آپشن یہاں پر بالکل صحیح ہوگا ان کی بات کریں تو یہ نیوی آفیسر کمانڈر ایس کارتیکین کی ڈاٹر ہیں اور یہ ٹویلت گریڈ میں پڑھتی ہیں نیوی چلڈرنس اسکول ممبئی میں یہ سولہ سال کی ہیں اور یہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے والی ینگسٹ انڈین ماؤنٹینئرز بن چکی ہیں آگے بات کریں اگلا کوشن تو اب ماؤنٹ ایوریسٹ پر وجہ پانے والی سب سے عمر دراج بھارتی محلہ کون بن گئی ہے یہ کتنے چھپن سال کی ہیں اور ان کا نام ہے جیوتی راترے کون جیوتی راترے اور یہ بھارتی محلہ بنی جنہوں نے کم جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھائی کر دی ہے آگے اگلا کوشن دن کے بغل میں ہی اولیبل ہے یہ چائنہ ہے اور یہ تائیوان ہے تو انہی کو پورا گھیر کر اس نے ایکسرسائز کی ہے یہاں پر اپنی ڈومیننسی کو دکھاتے ہوئے دو دن کی پوری ملٹری ایکسرسائز رہی ہے جس کو چائنہ نے تائیوان کو گھیر کر کیا ہے جس سے کی وہ جو ایکنومک سینشن بھی لگا چکا جو ایمپوس کیے ہوئے ہیں وہ وہ اور ساتھ ساتھ جو تائیوان کو تائیوان جو بھارت کے ساتھ ریلیشن بنا رہا ہے یو ایس کے ساتھ ریلیشن بنا رہا ہے اس کا یہاں پر اس کو یہاں پر دکھاتے ہوئے اس کا اگینسٹ دکھاتے ہوئے یہاں چائنہ نے اس ایکسرسائز کو کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن تو کونسی ٹیم لگتار چوتھی بار انگلیس پریمیر لیگ کی چیمپین بنی ہے یہ فوٹبال کا ایک ٹورنمنٹ ہوتا ہے آئی پیل جس پرکار سے بھارت میں ہوتا ہے اسی پرکار سے فوٹبال کے لیے انڈین پریمیر لیگ ہوتا ہے اور اسے چوتھی بار لگتار منچسٹر کی جو سٹی ٹیم ہے اس نے یہاں پر جیت درج کر لی ہے تو منچسٹر کی جو سٹی ٹیم ہے اس نے یہاں پر ویسٹ ہام یونائٹڈ کو ہرا دیا تین ایک سے اور چوتھی بار یہ اس کو جیت کو جنہوں نے درج کیا ہے دہا نکھے گا یہاں پر جو انگلیس پریمیر لیگ ہے یہ کس کے دور کہاں پر اورگنائز کرایا جاتا ہے تو زیادہ تر جو انگلینڈ ہے یوکے ہے وہاں پر اسے اورگنائز کرایا جاتا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ڈاکٹر پال پارک مین پاسڈ اوے ہی پلیڈا میزر رول ان آئیڈنٹیفائنگ وچ وائرس اینڈ میکنگ دا ویکسین تو ڈاکٹر پال پارک مین کا ندھن ہو گیا انہوں نے کس وائرس کی پہچان کرنے اور ویکسین بنانے میں پرمک بھومی کا نبھائی تھی تو ڈاکٹر پال ورک مین کا ندھن ہو گیا اور وہ روبیلہ کے جو وائرس ہے اس کی ویکسین انہوں نے بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا تو روبیلہ ویکسین روبیلہ کی ویکسین ڈبلپ کرنے میں ڈاکٹر پال نے یہاں پر اہم رول ادا کیا تھا نیو یورک میں یہ رہتے تھے اور ان کے دوارہ سگنیفیکنس رول روبیلہ وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو ڈبلپ کرنے میں کیا گیا پچاس سال کی عمر میں ان کا ندھن ہو گیا روبیلہ کی بات کریں تو یہ جرمن میسلز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں پس جیسے اور اسی کائنوں نے یہاں پر ویکسین نکالی تھی ملہ ڈبلپ کی تھی اگلا کوشن وین ایز انٹرنیشنل بائیو ڈائیورسٹی ڈے سیلیبریٹر ایوری ایر تو انتراستی جیے ویویدتہ دیوس پرتیورس کب منایا جاتا ہے تو ہر سال جو انتراستے جیے ویویدتہ دیوس ہے یہ ہم بائیس مئی کو اوبزر کرتے ہیں کب انٹرنیشنل ڈے آف بائیولوجکال ڈائیورسٹی ہم 22 مئی کو ہم اوبزر کرتے ہیں انٹرنیشنل بائیو ڈائیورسٹی ڈے یونائٹڈ نیشن جنرل اسیملی کے دوارہ اسے اناؤنس کیا گیا تھا ٹو تھاؤزن ائر میں اور پہلی بار ہم نے ٹو تھاؤزن ون میں بائیس مئی کو اسے اوبزر کیا اس میں جو بائیلوجیکل ویلت اور اس کی اویرنس فیلانے سے ریلیٹڈ اس ڈے کو اوبزر کیا جاتا ہے اب لاس ڈے کے کرنڈ ایفرس کو ریوائز کریں تو تین کنٹری نوروی آئر لینڈ اور اسپین جنہوں نے پلسطین کو ایک کنٹری کے روپ میں ریکوگنائز کر دیا ہے اور 39 رینک بھارت کی ورڈ اکنومک فورم ٹریول اینڈ ٹیوریزم ڈیولپمنٹ انڈیکس 2024 میں رہی ہے اور پہلے پوزیشن پر یہاں پر یو ایس رہا ہے ٹوٹل ون نائنٹین کنٹریز کو یہاں پر سامل کیا گیا تھا انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کے دوارہ یہاں پر جو ڈیمانڈ اٹھائی گئی ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر ڈیفنس منسٹر اور حماس لیڈرز کو یہاں پر اریسٹ کر لیا جائے کیونکہ انہی کی وجہ سے جو پلسطین جو گاجہ پٹی ہے اور وہاں پر جو ہیومنو سائیڈ ہے وہ چل رہا ہے جگدیب دھنکڑ جو بھارت کے ریپرزنٹیٹیو بن کر لیٹ پریسیڈنٹ ابراہیم رئیسی اور ادرس جو ہے ان کے لیے وہاں پر بھارت کے سوک سندیس کو لے کر ان کے دیش میں گئے ہیں اگلا کوشن بینکوک ڈینجر میں ہے کیوں ڈینجر میں ہے کیونکہ تھائیلنڈ کی ایک کیپٹل ہے اور یہاں پر جو سی لیبل ہے لگتار انکریز کر رہا ہے تو اس کا ڈوبنے کا خطرہ لگتار بنا ہوا ہے گولڈ گولڈ میڈل یہاں پر انڈین باکسر نکھت جرین کے دوارہ الوڈا کپ میں جیت لیا گیا کرناٹکا میں تیتیس پرسنٹیج ریزرویشن گورمنٹ کانٹریکٹ جوب میں یہاں پر منڈیٹری کر دیا گیا ہے وہاں کی سرکار کے دوارہ وومنس کے لیے اور ٹو پوائنٹ ون ون لاکھ کروڑ روپیہ یہاں پر سینٹرل گورمنٹ کو ڈیویڈنڈ دیا جائے گا فائنینشل ایئر دوہزار تیس چوبیس میں آر بی آئی کے دوارہ جو کہ ابھی تک کا سب سے ہائیسٹ ہے کیلسیم کاربونیٹ یہ فسائی کے دوارہ یہاں پر کیلسیم کاربونیٹ کا یوز کر کے فلو کو پکانے کے لیے یہاں پر وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اب اسے نہ پکایا جائے اور میکسیکو نورت امریکہ کی ایک کنٹری ہے جہاں پر ہولر منکی جو کی پیڑ سے گرنے کی وجہ گرمی کی وجہ سے پیڑ سے وہ گر گیا اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی ایسا کیس ریپورٹ کیا گیا ہے آج کے قویس کی بات کریں تو ہو بیکیم دا نیو پریسیڈنٹ آف تائیوان تو تائیوان کے نئے راستپتی کون بنے ہیں تو تائیوان کے نئے راستپتی کمنٹ باکس میں ضرور آنسر صحیح اور ڈیٹیل میں دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا دنیواد